بیسے تو آپ ہماری ویڈیو لاکھوں شیئر کرتے ہیں آزاروں شیئر کرتے ہیں آج ایک ویڈیو ہے جس کو شیئر کرنے سے شاید وہ تمام لوگ جو کروڑوں لوگ اس پر بھوکے ہیں ان تک ایک بار بھی کچھ نہیں پہنچا ہے یہ جو ہم سو ڈیڑ سو ٹرک روزہ نہ نکال لیں کچھ بھی نہیں ہے ہم نے ایک بڑا سٹیپ لیا ہے ہم بودھ کو اور جمعرات کو ہم کوشش کر رہے ہیں بودھی اور جمعرات کو پانچ سو ٹرکوں کا ایک کاروان یہاں سے نکال لیں ساکہ جن علاقوں میں ہم چار ٹرک بھیج رہے ہیں وہاں پہ چالیس ٹرک جائے جہاں دو ٹرک بھیج رہے ہیں وہاں کم سے کم بیس ٹرک پہنچے اور ایک ایک بار کیونکہ دیکھیں چار ٹرک کسی تحصیل میں پہنچتا ہے تو شاید ایک علاقے کے اندر دو بورے بھی نہیں آتے لوگوں کے پاس تو میں آپ سے گزارش کروں گا جتنے بلڈر ہیں جتنے بزنس میں ہیں چیمبر آف کامرس کے لوگوں آئیں جی ڈی سی کے ساتھ جھوڑ جائیں ہمیں صرف بسکٹ دینا ہے آپ نے دودھ کی ٹرے دینی ہے جھوز دینا ہے پانی دینا ہے خوش چنہ دینا ہے بچوں کے پیمپر دینے جتنا سامان دے سکتے ہیں منگل بدھ تک دیں کوشش کرتے ہیں بدھ یا جمعرات کو پانچ سو ٹرک ہم نے روانہ کرنے ہیں سندھ جنوبی پنجاب اور بولستان کے متاثرہ لوگوں کو اگر ہم آپ سے یہ بات کر رہے ہیں تو آپ جانتے ہیں ہم روزانہ ڈیر سو ٹرک نکال رہے ہیں تو آپ سے یہ بات کر رہے ہیں ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے بولتے رہے ہیں صرف جی ہم بڑے فلائی رضاکار ہیں اور ہم یہ سوچ رہے ہیں ہم یہ کریں گے ہو بھائی سوچنے سوچنے میں لوگ مر جائیں گے اور اگر سوچ رہے ہیں اور پھر پیسوں کی اپیل کر رہے ہیں نہیں ہم آپ سے ڈیریک بات کر رہے ہیں سامان دو آپ کے سامنے روانہ ہوگا اس ویڈیو پر ل چھوڑوں لوگ اب تک بھوکے بیٹھے ہیں ان کے پاس کچھ نہیں پہنچا ہے اتنا بڑا آپریشن کی ضرورت ہے اس کی کوئی انتہا نہیں آئے ہمارے ساتھ جوڑیں جس طرح حکومت ہے سندھ کام کر رہی ہے اسی طرح ہم بھی چھوٹا سا کام کر رہے ہیں ان کا کام بڑا ہے لیکن ہم چھوٹا سا کام کر رہے ہیں آئیں اس میں اپنا حصہ ڈالیں اتنے بلدر ہیں اتنی بوڑے سیٹ ہیں اتنی بوڑی کمپنیز ہیں آپ کے لیے دس بیس ٹرک بسکٹ دینا کوئی بات نہیں ہے ہم خود بھی خرید رہے ہیں ہم بھی کروڑ روپے کی پرچیزنگ کر رہے ہیں لیکن ہم کوشش کرتے ہیں آئیں پانچ سو ٹرک کا کاروان نکلتے ہیں اگر آپ نے ساتھ دیا اور ہم نے بتو یا جمعیرات کو پانچ سو ٹرکوں کا ایک کاروان روانہ کیا تو یقین کریں اتوار یا پیر کو ہزار ٹرک پہ ہم جا کے ورکنگ کریں گے پوری دنیا میں جہاں بھی پاکستانی مقیم ہے مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے اپنے رشتہ داروں کو پیسہ دیں وہ یہاں سے بسکٹ خرید کے دیں کوئی بے وقوف نہیں بنا رہا میں کسی سے دال چاول راشن نہیں مانگ رہا میں کیوں بولوں دس سدار روپے کا راشن کا پیکٹ دو آپ صرف ایک ہزار روپے کا بسکٹ دے دو نہیں چاہیے دس سدار روپے ہو کیا کریں گے آپ کا کچھا راشن بھائی تو صرف آج اس ویڈیو کو اس لیے شیئر کر دیں کہ بہت سارے بھوکے لوگ اسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں حسرت بری نظروں سے کہ اے ہمارے پاکستان نہیں ہو تو میں ہمارا خیال نہیں ہمارا سب کچھ بہ گئے